کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی اکثر لوگ وہ پائید آتے ہیں جو اللہ طرح کی صفات کا انکار کرتے ہیں اللہ طرح کی صفات عام طور پر نہیں مانتے اور جناب ابو رہا جیسے راوی ہوں تو کہہ دیتے ہیں جی یہ تو فقی نہیں گی نعوذ باللہ صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے سے پہلے درنا چاہیے لیکن یہ سر ویعت میں تبداللہ بن مسعود ہے جن کو تم نے بھی فقی مان رکھا ہے ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب درب مسعود کو بات کی سمجھ نہیں آئی نعوذ باللہ تمہیں سمجھ آگئے ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں فضاہی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام غصے میں نہیں آئے بلکہ ہنسے مسکنائیں حتی بدت نواجدہو اس قدر آپ ہنسے کہ حتیٰ کہ آپ کی داڑیں نظر آنے لگیں آپ کی داڑیں زہر ہو گئیں حالانکہ عام طور پہ آپ کھل کھلا کے نظر نہیں تھے عام طور پہ آپ تو بس سم فرماتے تھے ہلکی سی مسکرات لیکن یہاں پہ آپ اس کی بات سن کر خوشی میں ہنسے ہیں یہاں تک کہ آپ کی داڑیں نظر آنے لگیں کیونکہ داڑیں سامنے ہوتی ہیں سیڈوں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کھل کھلا کے ہنسے ہیں تو داڑیں نظر آنے لگیں کیوں ہنسے ہیں دی ہو سکتا ہے اب بھی کسی کوئی اس کی تعبیل کرے عبداللہ میں مصود کہتے ہیں تصدیقا لقوع للحبری آپ ہنسے اس یہودی عالم دین کی ان باتوں کی تصدیق اور تعد کرتے ہو یہ بھی تمہاری باتیں چھیک ہیں تمہاری باتیں درست ہیں اچھا اب جب یہ مان لیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی ہے اس کی تعد کر دی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں آپ اللہ کے لیے یہ لوگ تو ہاتھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں انگلیاں ماننا یہ کیسے حضم ہوگا تو آئیے آپ کو چند نمونیں دکھاتا ہوں کہ ان تعبیل کرنے والوں نے کیسے کیسے تعبیلیں کی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیوں کے اس بات سے باغتتے ہوئے تعبیلیں کی چنانچہ ایک ہے عالم دین ابن فورق کون ہے ابن فورق وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کی اپنی انگلیاں مراد نہیں ہیں اللہ کی کسی مخلوق کی انگلیاں مراد ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو رکھے گا اپنی انگلی پہ نہیں کسی مخلوق کی انگلی پہ رکھے گا آپ اندادہ کی دئیے کہ کیا کیا تعبیلیں کرتے ہیں یہ لوگ اچھا ایک اور صاحب یہ کون ہے جی امام خطابی ہیں امام خطابی کہتے ہیں ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رابی نے رابی یہاں پہ کون ہے مدل میں مسعود کہتے ہیں رابی نے آپ کے مشکنانے سے یہ سمجھ لیا کہ آپ اس یہودی عالم دین کی تصدیق کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں تھی حقیقت میں کیا تھا آپ تعجب کر رہے تھے کہ یہودی کس قدر جھوڑ بور رہا ہے اندادہ کی دئیے آپ اندادہ کی دئیے اچھا اگر وہ یہودی جھوڑ بور رہا ہوتا تو آپ نے ہنسنا تھا آپ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں کہ میرے اللہ کی تو انکار رہے ہیں میرے اللہ کی غصتاقی کر رہے ہیں آپ اس کو ڈانڈتے ہیں اور پھر آپ ہنسنے کے اکتفاہ نہ کرتے بلکہ آپ اس موقع پہ تقریر کرتے خطبہ دیتے درس دیتے لوگوں کو جمع کر لیتے کہ لوگو یہ یہودی نے اللہ تعاقی اس انداد سے توہین کی ہے تم خبردار رہنا اس گمرائی سے بچ کے رہنا